اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مائلڈ پل بیک جو ہے وہ گولڈ پرائیسز میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اپنے ریکارڈ ہائز تیس سو پانچ چھے کے آس پاس سے گولڈ پرائیسز کلیکٹ ہوئی ہیں بائیس ارسٹر تک اور کرنٹلی بائیس اٹھتر کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہیں اگر ہم دیکھیں تو جیو پلیٹیکل جو سٹویشن ہے وہ فیلہار بھی گولڈ پرائیسز کے لیے سپورٹیو ہے بٹ آج جو مارکیٹ کا فوکس ہے وہ یو ایس کے موسٹ ایمپورٹنڈ ڈیٹا میجر ڈیٹا یعنی کے جوب ڈیٹا پر رہے گا جو کہ نیئر ٹرم میں یہ ڈیسائٹ کرے گا کہ گولڈ نے ایک ہیلتھی کوریکشن کرنی ہے یا اگین سے نیو ہائز کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے ہم کلینڈر کی طرف چلتے ہیں فورکاسٹ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا کی پھر اس کے ایمپیکٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے جو فرائیڈے اپریل 5 اگر ہم آئی ڈیٹا وائز دیکھیں تو فائیو تھرٹی پی ایم پر یو ایس کے ایوری جارلی ارننگز آئیں گے جن کی فورکاسٹ 0.1 پرسنٹ سے انکریز ہو کر 0.3 پرسنٹ کی ہے نون فرم پی روز کی فورکاسٹ اس دفعہ 275 کے سے ڈیکریز ہو کر 212 کے کی ہے اور انیمپلائمنٹ ریٹ کی جو فورکاسٹ کی جاری ہے وہ 3.9 پرسنٹ پر انچینج رہنے کی فورکاسٹ ہے تو اگر ہم ایمپیکٹ وائز بات کریں تو اگر این ایف پی نمبرز بڑھ کر آتے ہیں ہائر سائٹ پر آتے ہیں اور انیمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو کر آتا ہے تو ایسا ڈیٹا جو ہے وہ سٹرونگر ڈیٹا کلائے گا پوزیٹیو ڈیٹا کلائے گا تو ایسی صورت میں گولڈ میں ہمیں ایک ہیلتھی کوریکشن کے نظر آ سکتی ہیں وائز برسا اگر نون فرم پی رو نمبرز ڈیکریز ہو کر آتے ہیں کم ہو کر آتے ہیں اور انیمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ پڑھ کر آتا ہے تو ایسا ڈیٹا جو ہے وہ ویکر ڈیٹا کلائے گا نیگٹیو ڈیٹا کلائے گا ایسی صورت میں گولڈ پرائیسز اگینس سے جو ہے وہ جمپ کر سکتی ہیں اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے بھی گولڈ پرائیسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائر سائٹ پر جاری ہیں کہ گولڈ یہ پرائیسن کر رہا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ویکر سائٹ پر آئے گا تو ویکر ڈیٹا کی صورت میں تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مارکیٹ آر ریڈی جو ہے وہ پرائیسن کر چکی ہیں تو ڈیٹا کی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ ٹیلیگرام اور فیس بک پر شیئر کر دوں گا لیکن یاد رکھئے گا کہ مارکیٹ ایکسٹریملی وورٹائل رہ سکتی ہے خاص طور پر جو ہے وہ گولڈ پرائیسز جو آر ریڈی وورٹائل ہیں تو بغیر اصل کے آپ ٹریڈ مت کیجئے گا گولڈ میں باقی جو ریال ٹائم اپ ڈیٹ ہے وہ میں ویٹس ایپ گروپ میں اور اپنا ویو اور اپ ڈیٹڈ لیورز بھی ان ایف پی کے بعد ویٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا ویٹس ایپ گروپ کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر کے دیٹیل حاصل کر سکتے ہیں تو کرنٹلی گولڈ دوست اسی پر پہنچ چکا ہے جی اگر ہم دیکھیں تو کل دوست اسی کہہ رہا ہوں بائیس اسی پر پہنچ چکا ہے تو کل کا جو سپورٹ لیول تھا وہ ہمارا بائیس اسی تھا اگر آپ کو یاد ہو تو کل آپ دیکھیں کہ فرسٹ گولڈ نے بائیس بیاسی کے لو بنائے اور جمپ کیا ویل ہورڈ بائیس اسی آور سپورٹ نیکسٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو گولڈ نے بائیس اسی کے پن پوائنٹ لو بنانے کے بعد پھر بائیس تیرانوے کے آس پاس کیا ہی بنائے ٹھیک ہے تو دو دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لیول ہے وہ پلے ہوا اور بہت ٹائم پروفٹیبل رہا بٹ آج کے بعد کریں تو آج گولڈ نے بائیس اسی بریج کیا ہے اور بائیس اٹھ سٹک کے لو بنائے ہیں تو آج انٹر ڈے کے لحاظ سے ہمارے کیا لیولز رہیں گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں دسکرپشن جو ہے وہ ضرور چیک کیا کریں اس میں گولڈ کے تمام لیول دیئے گیا ہوتے ہیں آج کا ریزسٹنس ہے جی بائیس بانوے کا اگر آنے والے سیشن میں گولڈ بائیس بانوے بریک کر دیتا ہے اور اس کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو گولڈ پرائیس دوبارہ سے تیس سو اور تیس سو پانچ چھے تک پھر جا سکتی ہیں ایمان ہائر سائیڈ اندھی ایدر سائیڈ سپورٹ ہے گولڈ پرائیس میں ہمارا بائیس پینسٹھ کا یہ والا جو ویک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر بائیس پینسٹھ بریک ہو جاتا ہے تو گولڈ پرائیس اس بائیس اٹھاون پچپن کے آس پاس بھی یاد رکھئے گا بائیس اٹھاون پچپن کا جو ایک سپورٹ ہے وہ بھی ایک اچھا سپورٹ لیول ہے وہاں تک اور اس کے نیچے پھر بائیس پچاس اور بائیس چالیس کی طرف جا سکتی ہیں پھلحال گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ انٹرڈے کے لحاظ سے فلیٹ ہو چکا ہے اگر ہماری ریزسٹنس بریک کرتا ہے تو پھر دوبارہ سے پوزیٹیو زون میں انٹر ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں جی سیرور کی جانت سیرور میں چھبیس ستر کا سپورٹ دیا تھا آپ کو چھبیس ستر کے لو بنائے تیہتر کے لو بنائے جمپ کیا ستائیس تیس کے آس پاس کے ہائی بنائے دونوں سائٹ پر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے لیولز نے اچھا ورک کیا ہے تو چھبیس ستر کے آس پاس سیرور جو ہے وہ اگین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپروچ کر چکے ہیں آج کے لیول چینج ہیں جی ستائیس ڈالر کا ہمارا جو ہے وہ ریزسٹنس رہے گا اگر دوبارہ سے سیرور ستائیس ڈالر کو بریک کرتی ہے اور اس کے اوپر سسٹین کرتی ہے تو دوبارہ سے ستائیس بیس اور ستائیس چاریس تک جا سکتی ہے سپورٹ ہے آج کا ہمارا چھبیس بیس کا ٹرین ڈال بڑتا ہے ابھی بھی اس کا انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں جو ایس آئل کی جانب چھوٹ آسی پچاس کا ہمارا سپورٹ تھا چھوٹ آسی ساٹھ کلو بنے بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پین پوائنٹ اس نے ٹچ کیا پتہ اس کے بعد ریزسٹنس کو اس نے شارپ کینڈر میں بریج کیا ہے اور پھلال اس کے اوپر ہی ٹریڈ کر رہا ہے تو لیول چینج ہے جی آج کا ریزسٹنس ہے اٹھاسی بیس کا اٹھاسی بیس اگر بریک کرتا ہے تو پھر ایٹی نائن اور نائنٹی تک ٹرین ڈال جا سکتا ہے سپورٹ میں مائنڈر چینج ہے سپورٹ آج ایٹی فائی ایٹی فائی اگر بریج ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹ آسی پچاس اور چھوٹ آسی اسی آپ کو دکھا سکتا ہے ٹرین ڈس کا انٹرہ ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو کریئر پوزیٹیو ہے یہ ہے جی یورو آٹھ سو ستر کا ریزسٹنس تھا آٹھ سو چھتر کے آس پاس کی سپائک لگائی لیکن ہمارا جو لیول تھا وہ ویل ہولڈ رہا اور اس کے بعد تقریباً آٹھ سو بیس تک پیسے جو ہیں وہ فال کر چکی ہیں تو آج کا ریزسٹنس ہے اس میں ہمارا آٹھ سو ستر کا انٹیکٹ ہے کوئی چینج نہیں ہے البتہ سپورٹ ہو چکا ہے ساتھ سو اسی کا ٹرینڈ بھی اس کا پوزیٹیو نہیں رہا ٹرینڈ بھی اس کا ہو چکا ہے انٹرہ ڈے کے لحاظ سے فلیٹ اب ہم چلتے ہیں جی بریٹش پاؤنڈ کی جانب اس میں بھی سیم سٹوری ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے ریزسٹنس نے بڑا اچھا ورک کیا ہے چھبیس پہیٹر کا ریزسٹنس میں نے دیا تھا تقریباً چھبیس تراسی کا سپائک اس نے لگایا ہے دس پرک بھی اوپر نہیں گئی اور وہاں سے فال کر کے چھبیس پچیس کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہیں تو مور اور لیس ریزسٹنس میں تو زیادہ چینج نہیں ہے پچیس نبی کی جگہ پچیس نبی اسی کر دیتا ہوں یہ ایک ہی تقریباً لیول ہے اس کا سپورٹ لیول انٹیکٹ ہے اور البتہ سپورٹ جو ہے سوری ریزسٹنس جو ہے وہ ہو گیا چھبیس ستر کا پلینڈ اس کا انٹرڈے کے لحاظ سے ہو چکا ہے فلیٹ اب ہم چلتے ہیں جی یوجے کی جانب ہاں جی یوجے جو ہے وہ تو فائنلی کچھ ویقنے سمیش ہو کر رہا ہے آج کا ریزسٹنس ہے ایک سو ایک آمن پچاس کا سپورٹ ایک سو پچاس پچاس کا ٹرینڈ ہو چکا ہے انٹرڈے کے لحاظ سے یوجے کا ویق نیکسٹ پیر ہے جی اینزی ڈی یو ایس ڈی اچھا جی تقریباً ہماری سپورٹ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کل آپ دیکھ سکتے ہیں پین پوائنٹ ہماری ریزسٹنس کو ٹچ کر کیجئے بھی لور سائٹ پر آیا ہے آج کا ریزسٹنس ہے ساٹھ تیس کا سپورٹ ہے انسٹھ ہسی کا ٹرینڈ ہے اس کا انٹرڈے کے لحاظ سے فلیٹ اب ہم چلتے ہیں جی آرڈ کی طرف یہ ہے جی آرڈ چھاسٹ دس کا ریزسٹنس تھا چھاسٹ بیس تک گیا آپ دقریباً دس پہ بھی زیادہ نہیں جا سکا یہ بھی اور وہاں سے کریکٹ ہوا ہے آج کا ریزسٹنس ہے اس میں ہمارا پینسٹ نبی کا پینسٹ نبی بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے چھاسٹ بیس اور چھاسٹ چالیس کی طرف جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہمارا پینسٹ تیس کا ٹرینڈ ہے انٹرڈے کے لحاظ سے اس کا بھی فلیٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ سپورٹ ہے سپورٹ ہے